اسلام علیکم اللہ ورداد الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ام آباد آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر دو سو اکسٹھ قعب بن اشرف کا قتل یہاں سے پڑھیں گے قعب بن اشرف ایک ایسا شخص تھا جو بڑا مالدار یہودی بھی تھا اور شائر بھی تھا اسے مسلمانوں سے سخت اداوت تھی جنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی حجب کرتا حجب کا مطلب یہ ہے کہ شائری میں دوسرے کی توہین یا بے عزتی کرنا اور اس کا مذاق اڑانا اور مسلمان عورتوں کے متعلق غزلیہ اشار کہتا تھا نظمیں لکھتا تھا اشار کہتا تھا مسلمان خواتین کے بارے میں جبکہ ان کے دشمنوں کی مدھہ کرتا اور انہیں جنگ کے لئے بھڑکاتا تھا حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس کے بارے میں بہت سے اشار کہے ان کو خوب بھڑکایا یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اس نے بنو قین و قاہ پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی بلاخر نبی علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا من لکعب بن اشرف کون ہے جو قاب بن اشرف سے نمتے ایک تو یہودی تھا جو سا شائر تھا اور تیسری دشمنی تھی بہت سخت قسم کے دشمنی کہ ادھر ادھر بہت سے لوگوں کو اس نے تیار کیا نبی علیہ السلام کو تسلیم کو قتل کرنے کے اور مسلمانوں کے خلاف جواب میں محمد بن مسلمہ عباد بن بشر ابو نائلہ حارس بن عوس اور ابو عبس بن جبر نے اپنی خدمات پیش لیا محمد بن مسلمہ ان سب کے امیر قرار پائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجادت لی کہ اللہ کے رسول جا تو نہیں ہے ہمیں کچھ اجادت دیجئے کچھ اگر مو سے کچھ لفظ کہنے پڑے تو کیا یہ درست ہوگا آپ نے فرماتی ہے اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور کہا اس شخص نے یعنی ان کا اشارہ اس شخص سے مران نبی علیہ السلام و تسلیم کی طرف تھا ہم سے صدقہ مانگا ہے اور حقیقت یہ کہ اس نے ہمیں مشقتت میں ڈال دیا کعب کی باچیں کھل گئیں بولا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتاؤ گے پھر محمد بن مسلمہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگا اور تیہ کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے کیونکہ ہمیں کچھ گیوں چاہیے خجور چاہیے اور ہم تمہیں رہن کے لیے اپنے ہتھیار زمانت کے طور پر رکھے گئیں گے اس کے بعد ابو نائلہ آئے انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ بھی کہ میرے کچھ رفقہ ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں کعب نے ان کی یہ بات منظور کر لی اس کے بعد چودہ ربی الاول تین ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ نیچے اترے وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے لیکن اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھ کر بھی نہیں چوکا کیونکہ ان لوگوں سے پہلے ہی یہ بات تیہ ہو چکی اس کے بعد یہ لوگ تہلنے کے لیے چل پڑے راستے میں ابو نائلہ نے اس کی اکر کی تعریف کی اور اس کا سر سونگنے کی اجازت چاہے اس نے کبر و نخوت کے ساتھ اجازت دی ابو نائلہ نے خود سونگا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سنگایا پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کیا پھر سوارہ اجازت لی اور اب کی بار اچھی طرح سر قابو میں کر لیا تو کہا لے لو اللہ کے اس دشمن کو مان اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کام نہ کر سکی یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی کدال اس کے پیڑوں منزیر ناف پر لگائی اور چڑھ بیٹھے کدال آر پار ہو گئی اللہ کا یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ گرد و پیش حل چل مچ گئی پھر وہیں ڈھیر ہو گیا چیخ سن کر قلوں پر آگ روشن کی گئی لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آگئے اور فتنے کی وہ آدھوجی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا اور ایک مدت کے لیے یہودی سامب بھی اپنے بلوں میں دبک گئے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو نبی علیہ السلام اور تسریم نے صرف اس وجہ سے کروایا کہ ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مضمت کی ہے اور اس کی جو شرارتیں ہیں اسلام دشمنی کی حرکتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے غصے سے بیانی کی ہیں یعنی اس حد تک آگے گیا ہے کہ مشرقین کو کہتا ہے کہ تم اہدا من الذین آمنوا سبیلہ کہ تم لوگ جو اہل ایمان ہیں اس اعتبار سے تم زیادہ خوش قسمت ہو کہ تم ہدایت یادتا ہو اور مسلمان گمراہ قوم ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھارتا ہے اسلحہ یہی دیتا ہے مشرقین کو اور سرمایہ بھی دیتا ہے اور مختلف قبائل میں ان کو بھی یہ اُبھارتا ہے نبی علیہ السلام کو خلال کئی افراد اس نے بھیجے جو جا کے نبی علیہ السلام کو کسی طرح قتل کر سکیں تو یہ شخص جو ہے اس قابل تھا کہ اس کو ختم کیا جائے ورنہ اس کے ذریعے سے یہ ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو ضرور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو جمادی لولہ تین ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروانی راستے سے ملک شام بھیجا یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا یعنی عراق کے راستے سے جب شام جاتا تھا تو عراق میں بھی ایک نجد ہے اور مدینہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا اس قافلے کی قیادت صفوان بن عمیہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا آپ نے حضرت زید بن حارسہ کی کمان میں دو سو سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا وہ قافلہ نجد میں پرادہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال دہا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آبھوں نے اس پر یلغار کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھا گئے صرف قافلہ کا رہنما فرات ابن حیان غرفتار ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا مال غنیمت کی مقدار ایک لاکھ برہن کی اور یہ قریش کے لئے غزوہ بدر کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی تو ان حالات میں صرف قریش کو دبایا گیا کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ری ایکٹ نہ کریں اور مسلمانوں سے دوبارہ لڑائی مت لڑیں لیکن بارحال وہ تیار تھے قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام قردہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی اس سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا حبشیوں کو بھرتی کیا اور ترغیب و تحریص کے لئے کچھ شائر مخصوص کیے یہاں تک کہ تین ہزار فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا جس کے پاس تین سو اونٹ دو سو گھوڑے اور سات سو زریں تھیں اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام مردوں کو جنگ کے لئے بھڑکانہ اور جوش و بہادری کی روح بھوکنا تھا اس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور علم بردار بنی عبد الدار کے بہادر تھے یہ لشکر غیز و غزب سے بھرپور مدینہ کے اطراف میں پہنچا اور جبل عینین اور اہد کے قریب وادی قنات کے دامن میں کھلے میدان میں ڈیرہ ڈال دیا کا دن تھا اور شوال تین ہجری کی چھے تاریخ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے خبر ہو چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینہ کی حفاظت کرنے کے لئے فوجی تلایا گردی کا انتظام فرما لیا تھا یعنی فوجی چپ سے تھے وہ ادھر اور چاروں ترک گھوم پھر رہے تھے اور اطلاعات نبی علیہ السلام کو دے رہے تھے جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو جائیں یعنی گھروں کے اندر رہیں اور وہیں بیٹھ کے لڑیں مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی نے بھی اس رائے سے معافت کی وہ چاہتا تھا کہ گھری بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تحمق بھی نہ لگے لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھولی جگہ دو دو ہاتھ کرنے پر اسرار کیا آپ نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو تین دستوں میں تقسیم کیا ایک دستہ مہاجرین کا جس کے علم بردار حضرت مصر بن عمر تھے دوسرا قبیلہ عوث کا جس کے علم بردار حضرت عسید ابن حزیر تھے اور تیسرا خضرت کا جس کے علم بردار حضرت حباب ابن منظر تھے اثر کی نماز کے بعد آپ نے جبلِ اہد کا رخ کیا اور مقامِ شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معنی کیا جو چھوٹے تھے انہیں واپس کر دیا کئی بچے بھی ان سولہ سترہ سال کے پندرہ سال کے وہ بھی شامل ہو گئے البتہ رافیق نے خدیج کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے یہ چھوٹے تھے لیکن ان کو اجازت دے اس پر سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں رافیق سے زیادہ طاقتور ہوں وہ بھی چھوٹے تھے لیکن ان کو واپس بھیج رہے تھے تو انہوں نے کہا جی میں رافیق سے زیادہ طاقتور ہوں اسے پچھاڑ سکتا ہوں آپ نے دونوں میں کشتی کرائی اور واقعی سمرہ نے رافیق کو پچھاڑ دیا لہذا سمرہ کو بھی اجازت مل دی یہ جوش تھا مقام شیخین میں ہی آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے پچاس پہرے دار مقرر فرمائے اخیر رات نے فجر سے پہلے کوچ کیا اور شوت نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھیں یہیں عبداللہ ابن عبی نے بغاوت کی اور اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گئے اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارسہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے تو ان میں زعف کی لاہر دوڑ گئے انہوں نے کہا اب تو ہم کمزور ہو گئے تین سو بندے یہ چلے گئے ہیں اب کیا لڑائی لڑیں گے ہم بھی واپس چلتے ہیں قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا مسلمانوں کی تعداد پہلے ایک ہزار تھی اب سات سو باکی بچے ہیں تو یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل ذکر کیا اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے اہد کی جانب پیش قدمی کی اور اہد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع اہد پہار کی گھاٹی میں نزول فرمایا اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حائل ہو گیا یہیں آپ نے لشکر کو مرتب فرمایا تو نبی علیہ السلام و تصمیم کا یہ جو جگہ کا انتخاب کرنا ہے کہ پہاڑ ہمارے پیچھے رہے اور ہم پہاڑ کے آگے ہوں اور ہمارے سامنے دشمن ہو کھلے میدان ہیں تو یہ بھی بہت زبردست سٹریٹیجی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف نبی نہیں تھے بلکہ ایک چیف آرمی سٹاف کے طور پر بھی آپ بہت بڑا کام سل انجام دے رہے تھے یہیں آپ نے لشکر کو مرتب فرمایا اور عبداللہ بن جبیر انساری کی کمان میں جبل عینین پر جو بعد میں جبل رومات کے نام سے معروف ہوا پچاس تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں اور انہیں تاقیب کی کہ جب تک آپ کا یعنی میرا حکم نہ آ جائے اپنی جگہ نہ چھوڑنا خواہ مسلمان فتح یاب ہوں یا شکست کھا جائیں یہ جگہ نہیں چھوڑنا ادھر مشرقین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دیرا رہی تھی لڑائی کے لئے بھڑکا رہی تھی جوانوں کو غیرت دلا رہی تھی اور یہ اشار پڑ رہی تھی اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے اور قالین بچھائیں گے اگر پیچھے ہٹو گے تو روح دائیں گے اور الگ ہو جائیں گے اور علم برداروں کو ان کا فرض جاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی دیکھو بنو عبد الدار دیکھو پشت کے پاس دار خوب کرو شمشیر کا وار اس طرح وہ عبار رہی تھی جب دونوں لشکر قریب آگئے تو مشرقین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان تلحہ بن ابو تلحہ عبدری نمودار ہوا آگے آیا وہ اونٹ پر سوار تھا اس نے دعوت مبارزت دی جواب میں حضرت زبیر بن عوام آگے بڑھے شیر کی طرح جست لگائی اور اونٹ پر جا چکے پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اس کو ایک زمین پر آگئے اور تلوار سے اسے زبا کر دی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا یعنی سوچنے کی بات ہے اونٹ انسان کے قد سے اچھا ہوتا ہے اور ایک آدمی جو نیچے کھڑا ہے وہ جست لگا کے اونٹ پر چڑھے اور پھر اس کو نیچے لے آئے اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شولے بھڑک اٹھے خالد بن ولید نے جو اس وقت مشرقین کے رسالدار تھے تین بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے یعنی پیچھے لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کے روحے واپس کر دیا مسلمانوں نے مشرقین کے علم برداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایہ کر دیا یہ کل گیارہ افراد تھے ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھنڈا زمین پر آگرہ مسلمانوں نے بقیہ اطراف میں حلہ بول دیا صفوں کی صفیں الٹ بھی اور مشرقین کی اچھی طرح پٹائی کی ابود اجانہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تارنامے انجام دیئے اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید کر دیئے گئے انہیں وحشی ابن حرب نے قتل کیا یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا اس کے آقا جبیر ابن مطم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے اس کے چچا طعامہ ابن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاک میں بیٹھ گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرقین کے ایک آدمی سبائر میں عرفتہ کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا وہ غافل تھے نیزہ ان کے پیڑو پر لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا وہ گر گئے اور اٹھنا سکے یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی بہرحال مشرقین شکست کھا کر بھاگ کھڑے گئے جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگیں مسلمانوں نے مشرقین کو گھیر لیا انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے لیکن این اسی موقع پر تیر اندازوں نے غلطی دی اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہنے کا جو تاقیدی حکم انہیں دیا گیا تھا اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں ان کے چالیس آدمی پہاڑ سے نیچے اترا خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو دس آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایہ کر دیا وہ بھی آگئے پھر پہاڑ کے تیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آگئے اور ان کو نرگے میں لینا شروع کر دیا ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلنگ کیا جسے مشرقین نے پہچان لیا تو وہ بھی پلٹ پڑے اور ان کی ایک عورت میں لپک کر جھنڈا اٹھا لیا پھر کیا تھا بکھرے و مشرقین اس کے گر سمٹ آئے اس وقت نبی علیہ السلام اور تصویم پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صرف سات انسار اور دو مہاجرین تھے آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے فرمایا اللہ کے بندوں میری طرف آؤ لیکن اس آواز کو مشرقین نے جو مسلمانوں کی بنسبت آپ کے زیادہ قریب تھے پہلے سن لیا اور ان کے ایک دستے میں تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابر توڑ حملے شروع کر دیئے ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کا کام تمام کر ڈالیں اس موقع پر آپ نے فرمایا مَنْ يَرُدْهُمْ أَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةِ اَوْهُوَا رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ کون ہے جو ان کو ہم سے دور کرے اس کے لیے جنت ہے یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا اس پر ایک انساری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اس کے بعد مشرقین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آگئے آپ نے پھر یہی فرمایا اب ایک دوسرے صحابی نے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے پھر تیسرے نے پھر چوتھے نے یہاں تک کہ ساتوں انساری شہید ہو گئے جب ساتوں انساری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قریشی مہاجر بچے ایک کلہہ ابن عبید اللہ اور دوسرے سات بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنانچہ اب مشرقین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا یہاں تک کہ آپ کوئی پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا داہنا ربائی دان ٹوٹ گیا یعنی ادھر والا چوتھا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا خود سر پر ٹوٹ گئی جس سے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی جس سے خود کی دو کڑیاں اندر دھس گئے کندے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی البتہ اپنے ڈبل زیرہ پہن بکھی تھی اس لیے وہ کٹ نہ سکی یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے چنانچہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر تیر چلائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکیرتے ہوئے فرمایا ارمی فدا کا ابی و اونی چلا ہو مارو یہ تھی تم پر میرے ماں باپ فدا ہو اور طلح بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا پچھلے سب لوگوں کے برابر لڑائی لڑی یہاں تک کہ انہیں پینتیس یا انتالیس زخم آئے اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا جس سے ان کی امگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئیں جب ان کی امگلیاں زخمی ہوئیں تو ان کے موں سے حص سی کی آواز نکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت بسم اللہ لرفعک الملائکت والناس ینظرون اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبریر علیہ السلام اور حضرت میکائر علیہ السلام اترے اور آپ کی طرف سے سخت لڑائی تھی کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ کے پاس آگئے انہوں نے بھی جم کر دفاع کیا سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے ابو بکر نے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں لیکن ابو عبیدہ نے اسرار کر کے خود کی کڑی نکالی جس سے ان کا اگلا ایک دانت گر گیا اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت ہی گر گیا اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو سنبھالا وہ زخمی تھے اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ موسیٰ بن عمیر عمر بن خطاب علی بن عبی طالب وغیر ہم ابھی آن پہنچے ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ان کے حملے بھی سختر ہوتے گئے مگر مسلمانوں نے بھی نادرہ روزدار بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا کوئی لڑ پھڑ رہا تھا تو کوئی اپنے جسموں پر تیر کو روک رہا تھا جھنڈا حضرت مصب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا مشرکین نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کے ہاتھ کٹ گیا انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ دیا مشرکین نے اسے بھی کٹ دیا اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں وہ شہید کر دیا گئے ان کا قاتل عبداللہ ابن قمیعہ تھا جو کہ حضرت مصب رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ہمشکل تھے اس لئے اس نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے چنانچہ اس نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا کہ محمد قتل کر دیا گئے یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا جب مسلمانوں نے نرغے میں لیے جانے کی کاروائی دیکھی تو وہ اتھل پتھل اور بدنظمی کا شکار ہو گئے اور کوئی متحدہ موقف اختیار نہ کر سکے چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف فرار اختیار کیا اور مدینہ جا پہنچے بعض اہد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہوئے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگ گئے جیسا کہ گزر چکا ہے اکثر مسلمان نرغے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے بھڑتے رہے لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا اس لیے ان کی صفوں پر انتشار اور بدنظمی غالب تھی پہلی صف پلٹ تھی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی یہاں تک کہ حضرت حضیفہ کے والد یمان وزی اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کے آتوں شہید کر دئیے گئے اس کے بعد مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے قتل کی خبر سنی تو ان کا راہہ سہا ہوش بھی جاتا رہا ان کا جوش سرد پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کر رہ گئے حتیٰ کہ کتنوں ہی نے لڑائی چھوڑ دی جبکہ کچھ دوسروں کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے کہ اچانک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آئے وہ مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے حضرت کعب نے آپ کو دونوں آنکھوں سے پہچانا کیونکہ چہرہ خود سے چھپا ہوا تھا انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ یہ ہیں اللہ کے رسول یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ تیس صحابی جمع ہو گئے مسرکین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے اور اس کوشش میں ان کے دو آدمی بھی کام آ گئے اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی لیکن تیر اندازوں میں جگلتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی اس کی بھاری قیمت چکانا پڑی اس لیے قرآن مجید میں اس کا جواب یہ بھی یہ گیا ہے کہ وہ پوچھتے تھے یہ کیسا ہوا اللہ نے فرمایا قل ہوا من عمدی انفسی کون ان سے کہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کیوئی خرابی ہے تو مسلمان مرغے سے نکل کر گھاٹی میں قرار پذیر ہو چکے تھے تو ان میں اور مشرکین میں بعض حلکی اور انفرادی جھڑے ہیں لیکن مشرکین کو آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی بلکہ وہ میدان میں تھوڑی ہی دیر باقی رہے اور اس دوران میں مقتولین کا مسلح کرتے ہیں یہ مسلمان قتل ہو گئے تھے ان کی لاشوں کو کاٹ رہے تھے کان ناک آنکھیں نکال رہے تھے پیٹ چاک کر رہے تھے یعنی ان کے کان ناک اور شرم گاہیں کاٹ ڈالی اور پیٹ چاک کر دیئے ہند بنت عطبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کہ ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا لیکن نگل نہ سکی اس لیے پھینک دیا اور کان ناک وغیرہ کے ہار اور پازے بنائے یہ اداوتیں تھیں یہ دشمنیاں تھیں اس طرح یعنی ایک شخص شہید ہو چکا ہے بس کافی ہوتا ہے لیکن غصہ اتنا ہے کہ نہیں اور بھی بہت کچھ کرنا ہے ادھر عبیب نے خلف میں بڑے گھمن کے ساتھ بھاٹی کا روح کیا اس کا دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا لیکن اس کے برقس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنے ذرہ کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنی تھوڑے سے کئی بار لڑک لڑک گیا اور بیل کی طرح چندھارتا ہوا قریش کے پاس پلٹا اور واقسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام سرف پہنچ کر مر گیا اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے یہ پہاڑ کے بعد اطراف میں چڑ گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجرین کی ایک جماعت میں لڑکر انہیں پہاڑ سے نیچے اٹھا دیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعید بن ابو وقاس نے تیر مار کر ان کے تین آدمی قتل کر دیا اس طرح مشرقین کی مقتولین کی کل تعداد بائیس اور کہا جاتا ہے کہ سینتیس ہوئے جبکہ مسلمانوں کے ستر آدمی کام آئے اکتالیس حضرت کے چوبیس آس کے اور چار مہاجرین کی ان کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گئے بعض اقوالی سے بھی مختلف ہیں ابو سفیان اور خالد بن ولی نے آخری ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراز سے جو اہد کے اندر ایک چشمہ ہے پانی میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لئے پیش لیا آپ نے قدر ناغوار بھو محسوس کی اس لئے پیا تو نہیں البتہ اس سے چہرہ دھویا اور سر پر بھی ڈال دیا مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا لہاگہ حضرت قاتمہ نے چٹائی گئے دکڑا جلا کر اس پر راک چکا دی اور خون تھنگ گیا پھر محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ذائقہ پانی لیا جسے آپ نے کیا اور انہیں دعا خیر دی زخم کے سبب زہر کی نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز عدا دی اسی اثناء میں انسار و مہاجرین کی کچھ اور کے بھی آپ پہنچیں جن میں حضرت عائشہ ام سلیم اور ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھی یہ پانی سے مشکیزیں پھرتیں اور زخمیوں کو پلاتی تھی جب مشرقین واپسی کے لئے پورے طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل عہد پر نمودار ہوا اور باواز دلند بولا کیا تم میں محمد ہیں کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر کہا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے پھر کہا کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں اب بھی کسی نے جواب نہیں دیا انہیں نبی علیہ السلام نے جواب دینے سے منع کر رہا تھا اب ابو سفیان نے کہا اچھا چلو ان تینوں سے تو فرصت ہوئی یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابل ہو گئے بولے او اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام دیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسلح ہوا ہے لیکن میں نے اس کا حکم دیا تھا نام برا بنایا ہے پھر اس نے نعرہ لگایا اعلو حبل اعلو حبل حبل بلند ہو حبل زندہ بار حبل زندہ بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا تو انہوں نے کہا اللہ اعلیٰ و اجل نہیں بلکہ اللہ سب سے بلند تر اور بالا تر ہے ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا لن العزہ ولا عزہ لکم ہمارے لئے عزہ ہے جس نے آج لڑائی میں ہمیں فتح نصیب کیا اور تمہارے لئے کوئی عزہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دواب سکھا صحابہ کرام نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی دول ہے دول کا مطلب یعنی کبھی دول لٹکاتے ہیں تو کبھی ہمارے نصیب میں پانی آ جاتا ہے اور کبھی تمہارے نصیب میں پانی آ جاتا ہے تو یعنی پچھوی جنگ میں تم جیتے اس جنگ میں ہم جیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا برابر نہیں یہ مت کہو کہ یہ آج کا دن جنگ بدر کا بدلہ ہے یہ برابر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم ہیں ابو صفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام و نامراد رہے ہیں پھر ابو صفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد کو فتل کر دیا ہے حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں وہ اس وقت تمہاری باتیں سن بڑیں گے ابو صفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمع سے زیادہ سکچے اور پلاست بات ہو کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا اور یہ کہا تھا تم ممثل کر ان کو میں نے قتل کر دیا ہے اس کے بعد ابو صفیان نے پکار کر کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان تہہ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ابو صفیان واپس آ گیا اور مشرقین کے لشکر نے کوچ کا ارادہ کر دیا وہ اونٹوں پر سوار تھے اور دھوڑوں کو پہلوں میں کر رکھا تھا اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا کیونکہ مشرقین اور مدینہ کے درمیان کوئی نہ تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے اب روک سکتا لیکن اللہ تعالی نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انہیں پھیر دیا اس کے بعد مسلمان زخمی اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لائے جائے اور سارے شہداء کو حصل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں ہی نے دفن کر دیا گیا کیونکہ شہید بارحال شہید ہوتا ہے تو آپ نے دو دو اور تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا اور بسا اوقات دو شہیدوں کو ایک ہی قبرے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں اس خیر جو مدینہ کی دھاس ہے وہ ڈال دی اور لہب میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا اور فرمایا میں کل قیامت کو ان لوگوں کے بارے میں ایک قواہ ہوں کہ اللہ انہوں نے تیری راہ میں جان دی لوگوں نے حنزلہ بن ابو عامر کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اور اس سے پانی تپک رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمَلَائِفَ تَتَقْسِلِو فرشتے انہوں نے غسل دے رہے تھے یہ زمین سے اوپر لاج پڑی تھی اوپر بلکہ زمین کے اوپر تھی یہ زمین سے ٹکی نہیں تھی اور اس سے پانی تپک رہا تھا ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی نئی شادی کی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آگئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اجازہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اس لیے وہ غسیل الملائقہ کہلاتے ہیں اور یہ مندر صحابہ نے دیکھا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھوئی جاتے اور پاؤں ڈھاکے جاتے تو سر کھوئی جاتا چنانچہ پاؤں پر اس خیر دھاس ڈال دی گئی یہی صورتحال مصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہدات دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینہ کا رخ کیا راستوں میں کچھوٹیں ملیں جن کے اقارب شہید ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے جب انہیں ان لوگوں کی شہدت کی خبر دی گئی تو پوچھنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا لوگوں نے کہا اب بحمد اللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھا دیں لوگوں نے انہیں انشارے سے بتایا جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ فکار اٹھیں اللہ کے رسول آپ زندہ ہیں آپ کے بعد ہر قسم کی مسئیبت اب قابل برداشت ہے اور ہیچ ہے میری خاون بیٹا اور بھائی یہ سب شہید ہو گئے شوہر بھی شہید ہو گیا جب کہتی ہیں کہ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری زخم تھکان اور غم و علم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا پھر بھی وہ مدینہ کا پہرہ دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اس سے کھلے میدان میں دو دو ہاتھ کر لیے جائیں جنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کے لئے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو مارکہ اہد میں موجود تھا لوگوں نے کہا سمان وطاعتن ہم نے آپ کی بات سنی اور باہی تیار ہیں جنانچہ لوگ مدینہ سے چل پڑے اور آٹھ میل دور ہمراہ الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا ادھر مشرقین نے مدینہ سے چھتیس میل دور مقام روحہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لئے مشرع شروع کر دیا انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہتری موقعات سے جانے دیا یعنی مسلمان شکست کھا چکے تھے مدینہ خالی تھا ہم چلے جاتے مدینہ پر قبضہ ہو سکتا تھا اور جو باقی بچے کچھے مسلمان تھے ان کو بھی ہم قتل کر ڈالتے لیکن ہم یہ چانس چھوڑ کے چلے آئے اسی دوران مابد بن ابو مابد خزائی جو رسول اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا ہمراہ الاسد میں آپ کے پاس آیا اور اہد کے واقعے پر آپ سے تازیت کی آپ نے اسے فرمایا ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو جاؤ مابد روحہ پہنچا اس وقت مشرقین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ہم واپس پلٹتے ہیں مدینہ چلتے ہیں مابد نے انہیں بری طرح ڈڑایا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا حراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لوگے یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے اور ان کے حسلے ٹوٹ گئے چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی آسابی جنگ پر اکتفا کیا اور ایک قافلے کو مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں ان سے ڈرو تاکہ مسلمان اس کا تعقب نہ کریں اور خود وہ جدی سے مکہ کوچھ گل کریں جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی بلکہ مسلمانوں نے جو ہی یہ بات سنی تو ان کا ایمان اس دھمکی کے سننے کے بعد اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے جنانچہ یہ مسلمان اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے تو اس طرح یہ جنگ ختم ہوتی ہے اس کے بارال بہت سے روشن پہلو بھی ہیں اور بہت سے اور پہلو بھی ہیں جو قرآن مجید میں اس پر تفصیلی روشن ڈالی ہے اور آپ کے اطلاع میں ہیں انشاءاللہ موقع ملت و پھر اس پر کفتگو کریں گے یہی تک کافی ہے باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے سبحانت اللہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو لیکن